ملاکن ڈیویجن میں ٹیکسوں کے نفاظ، قیام امن اور کاروبار کے حوالے سے سوات چمبر آف کامرس کے ذریع احتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے اہدداروں کے علاوہ تاجر اور رہوٹل اسسوسیشن کے اہدداروں نے بھی شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ملاکن ڈیویجن دیشتگردی اور قدرتی افات سے متاثرہ ڈیویجن ہے اس لئے اس متاثرہ ڈیویجن کے عوام کسی بھی صورت ٹیکس دینے کی متحمل نہیں ہو سکتے ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت آئندہ دس سالوں کے لئے ملاکن ڈیویجن کو ہر قسم ٹیکسوں سے مستثنہ کرے سوات چمبر آف کامرس کے صدر راہت علی خان کے مزمانی میں اے پیسے سے خطاب کرتے ہوئے پریڈر فیڈریشن ملاکن ڈیویجن کے صدر عبد الرحیم سٹی میئر شاہد علی خان جماعت اسلامی کے ذلی امیر حمید اللہ سابق ایم پی اے محمد امین مسلم لیگ نون کے فلو رحمان نونو ارشاد علی خان عوامی نشنل پارٹی کے خواجہ محمد خان اکرام خان پختنخواہ میپ کے خالد محمود گجر سوات ہوتل اسٹویشن کے صدر الحاج زائد خان اور دیگر سیاسی و سماجی مقامی قائدین نے خطاب کیا مقارن کا مزید کہنا تھا کہ حکومت متاثر ڈیویجن کے عوام کو خصوصی ریلیف دے تاکہ یہاں تجارتی سرگرمیاں شروع ہو کر لوگوں کا معاشی پیہ چل سکے